اگر اس سے بلند ممکن ہے تو کوشش کرو سلوات اس سے بلند سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن عبی طالب سلوات بلند واسم اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ میں سلوات پڑھوں گا تو وہ ذاکر کی ذات پر چلی جائے گی تو وہ بے شک رہنے دیں لیکن جس بندے کو یہ یقین ہے کہ سلوات محمد و آل محمد کا خاصہ ہے سلوات محمد و آل محمد و آل اطیبین الطاہرین المعثومین المنتخبین المنتجبین وَلَعْنَ اللَّهُ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدَ يَوْمِ الدِّينِ سلوات سارے حضرات بلندہ و سکر اللہ تمام حاضرین مجلس کی بانیان مجلس کی منتظمین و معاونین مجلس کی اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ احباب جنہیں ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ ہماری ماں نے ہمیں ڈھیر ساری منت اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی علی کی ولایت اور حسین کے ماتم کے لیے ہے اپنے سمیت ان تمام کی دعاوں کی قبولیت کے لیے مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے مستقبل میں پیش آنے والے مسائب و تکالیف سے تحفظ کے لیے اور جو خاموشی کا توفان اس وقت میرے اندر کا محول خراب کیے ہوئے ہو اسے توڑنے کے لیے ہر بندہ اتنی بلند سلوات ضرور پڑھے گا جتنی سلوات پڑھنے کی طاقت اور توفیق اسے بادشاہ حسین نے عطا کی ہے اجازت ہے حضور میں کوئی لمبی چوڑی نوکری والا محول ہی نہیں نہیں سرکار اتنی دیری پڑھنا ہے جس حیثیت سے میں کھڑا ہوں ادھر میرا اتنا ہی پڑھنا بنتا ہے کہ جتنی دیر میں ہر علیہ السلام ہو گیا تھا کشن میں کیا احترام کرتے ہیں تظارہ کو اپنی قلی کا غلام کرتے ہیں باوضو کھڑا ہوں کبر مظلوم پہ کھڑا ہوں میرے بادشاہ عباس کا عالم میرے سامنے ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ کتنی ساری قسمیں میں نے موتبر چیزوں کی کھائی ہیں جو بندہ ان قسموں پہ یقین کر لے اس کی مہربانی جو نہ کرے اللہ کرے میں ہزار سال مجلس پڑھوں وہ میری کسی مجلس میں نہ بیٹھے کیونکہ میرے پاس اس سے مقدس شہی نہیں جس کی قسم کھاؤں آپ نے کہا حسین ہور کو صرف علیہ السلام نہیں کرتا حسین اس کریم کا نام ہے جس کے لشکر میں عباس بھی علیہ السلام ہے جاؤن بھی علیہ السلام میری زندگی بڑھ جاتی ہے جب میں فیصل آباد پڑھنے آتھوں چار مصرے پڑھتا ہوں آپ وہ سنتے ہیں تو میں سلام پڑھتا ہوں نہیں سنیں گے تو پھر میں ایک اور چار مصرے پڑھوں گا وہ لاکھ چپ بھی رہے وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے مولا کی قسم ہے میں کل صبح سے جاگ رہا ہوں اور ان دو دنوں میں میں کو ہزار کلومیٹر کے قریب سفر کر کے تو اس وقت آپ کے سامنے کھڑھوں جسمانی طاقت بلکل ختم ہو چکی ہے بس آپ کی دعا میرے ساتھ جتنا سفر کرے گی میں اتنا پڑھ لوں گا ایک بات میں کرنے لگا ہوں اللہ کرے ان مصروں کی سماعت کا میار اتنا ہو جائے کہ وہ گلوکوز کا کام کرے میرے لیے ٹھیک ہے آہ میں بسم اللہ کروں میں چار مصرے پڑھ کے آپ کو اپنا میار بتاتا ہوں فیصل آباد والو آپ سن کے مجھے اپنا میار یاد کروائیے گا وہ لاکھ چپ بھی رہے پرپلید لگتا ہے وہ لاکھ چپ بھی رہے پرپلید لگتا ہے اور وہ بولتا ہو تو واللہ مزید لگتا ہے اور جو روکتا ہو ہمیں ذکر شاہ کربل سے وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے اللہ کرے شیعہ نویر جس کا ہاتھ نہیں اٹھا ہے جنمادہ سے اب اندردون فینیے بول روکتا ہو تو واللہ مزید لگتا ہے اور جو روکتا ہو ہمیں ذکر شاہ کربل سے وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے میرے سے پہلے جتنی خاموشی تھی میں ڈر گیا تھا لیکن یہ سارا سلام کریڈٹ یہ آپ ہی کو جاتے رہے ہیں وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے اتنی خوبصورت بات وصول نہ ہوتی تو میں یہ حوصلہ نہ کرتا یہ بات کرنے کا یہ کیمرہ ہے یہ میری بات پتہ نہیں کہاں کہاں لے کے جا رہا ہے وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے جس بندے کے اندر یہ ٹینشن ہوتی نہیں یہ رینے زاکر ساتھ لینے اے نہ خرچہ کر دیتا ہے اے نیا لیٹا لو آتی ہیں اے نیا دیکھنا پکاتی ہیں اے نیا سنگتا ساتھ لینے اوہ یار کسے مدرس سے نو پیسے دے دیو یہ میں ان سے ہاتھ باندھ کے کروں لڑائی جھگڑا نہیں جب ہمارے عقیدے میں حسین کے مخالف باپ آ جائے تو اسے معافی نہیں ہے مولوی کیا شاہ ہے جو بول سکتا ہے وہ بولے جو نہیں بول سکتا ہے مجھے کہہ دے کہ میں اس سے داد مانگوئی نہ ایسے نہیں ہو دور جب علی اور حسین ایک ادھا پڑھ کے بالکل دیا سلام آج پڑھ کے آئے ہوں ایک جگہ آپ کو سنا کے آپ پاس کریں گے تو میں آگے کہیں پڑھ لوں گا ورنہ وہ دفن کا دفن ہو جائے گا اپنا لہو پلا کے سر دشت کربلا میں نے اتنی دفعہ بائی عظمت یہ مصرے پڑے ہیں عباسیہ جی بائی افتخار جی کسی جگہ پہ میرے اندر کے ذاکر نے نہیں کہا یا رکھ لیں مصرے دے کھلو بتا تن داد لبدی ہوئے میں نے پتہ نہیں لبدی اور یہاں میں نہیں پڑھوں گا تو ہو سکتا ہے باہر نکل کے مصرہ میرے گرے بان میں ہاتھ ڈال لیں اپنا لہو پلا کے سر دشت کربلا وحدت کو لا زوال بنایا ہوسین نے کچھ بندوں کے ہاتھ نہیں اٹھنے مجھے ان کی مجبوری نہیں سمجھا رہی میں بسم اللہ کروں اپنا لہو پلا کے سر دشت کربلا اپنا لہو پلا کے سر دشت کربلا اپنا میں فیصل آباد والوں امام حسین باد سے کہ اتنا چھوٹا نوکر ہوں کہ میں جہاں پہ کھڑوں نہ بھائی جن داکری میں میں مران گا تھے میری جگہ تھے ہونے اتنا چھوٹا اور کوئی آئے گا جیسا علیہ آل نے اجزہ داکری شروع کی تھی میں آج جیدی جتیاں دا نوکر آ اس سے زیادہ آج جیدی میرے بس میں نہیں ہے میں اس سے زیادہ اپنے آپ کو چھوٹا کر نہیں سکتا جتنی بڑی بڑی شخصیات آپ کے ذہن میں آتی ہیں چاہے وہ نبی ہے پیغمبر ہے رسول ہے حجت ہے معزوم ہے فقیر ہے کلندر ہے امام ہے جو بھی ہے اگر کسی اور ہستی نے یہ کام کیا تو نہ خود بولنا نہ ساتھ والے کو بولنے دینا جس کا کوئی مہمان نوازی کے شوق میں ہاتھ اٹھ گیا وہ دھات نہ آپ کے تھلے کرتے پہ داد علی کا لی نہیں یہ تو فلانس دی بھی کم کیتا ہے اگر حسین کا کوئی شریک نہ ہو تو فردادی من لا شریک دعای لا شریک اپنا لہو پلا کے سرے دشت کربلا اپنا لہو پلا کے سرے دشت کربلا وحدت کو لا زوال بنایا حسین نے اور صدیوں سے جس خدا کا بتاتے رہے رسول کرب و بلا میں وہی دکھایا حسین حسین نے اللہ بتایا نہیں ہے جو خاموش ہو اپنا لہو پلا کے اس میں داد ہوئی پڑی ہے اور وہ داد میری رندگی اچھا جو جہاں کو خدا سے ملتا ہے وہ مجھے کربلا سے ملتا ہے بندے صحیح چھپ کر گئے ہیں جو جہاں کو خدا سے ملتا ہے میرے سامنے کھلا نہیں اور مجھے اس کا صفحہ نمبر بھی نہیں یاد بجڑے دو چیئرمن یاد نے زبانیوں سونڈ لو جو جہاں کو خدا سے ملتا ہے یہ تھوڑے دن پہلے ایک بندہ جسے بندہ کہنا میری ممبر کی مجبوری ہے وہ میرے بادشاہ باس کی عصمت کو بھونکا ہے اللہ کرے یار تو اڑی چک ہوئی تھے انٹیلیجنٹ بندہ ہوئی کسے موبائل ایچ کلپ پڑا کے لائف چلے دوچھو کو کلپ کاڑ کے نا جی اوہ تاہی میری گل پوچھا ہے پی ساڑا ویر ساڑا پتر ماتنی ادھا نالائن بردار آیا سی تو گل کر کے گئے ہیں میں سرکار وفا کے حوالے سے کہہ رہا ہوں جو جہاں کو خدا سے ملتا ہے وہ مجھے کربلا سے ملتا ہے اور کون سمجھے گا شان غازی کی یہ علی کو دعا سے ملتا ہے اللہ اکبر جو جہاں کو خدا سے ملتا ہے وہ مجھے کربلا سے ملتا ہے کون سمجھے گا شان غازی کی یہ علی کو دعا سائے جو نبیوں کی دعائیں سنتا ہے وہ غازی کی دعا مانگ رہا ہے کون سمجھے گا شان غازی کی ایک کافیہ میں پڑھ رہا ہوں میں بھائی افتخار جی پہلی دفعہ نہیں آیا فیصل آباد میرا آگے ٹریک سید نے چینج کر دیا ہے تلکی کر رہا ہوں ٹائم تھی ہوئی میرے گول پچی منٹ نے میں حضور میں بسم اللہ ایک کافیہ میں نظر کرنے لگا ہوں میں نے ستائیس کو بھی کدھر گیا بازشاہ میں نے نہیں پڑھا تھا آج میں پڑھ رہا ہوں تب کسی وجہ سے رہ گیا تھا آج رہ گیا تفریر رہی جانا جی کون سمجھے گا شان غازی کی ایک لفظ کی تقسیم ہے جو بندہ پہنچ جائے مجھے داد موڑ سے دے اپنے آپ نو میری کیا بات ہے میں زاکر دا ترلا نکران دا میں زاکر تو دو قدم مگے ٹھوڑا کون سمجھے گا شان غازی کی یہ علی کو دعا سے ملتا ہے اور مولا شبیر تیری محنت ہے مولا شبیر تیری محنت ہے کیا خود الہ تیری لا سے ملتا ہے کسی کو تو مولا حسین کی لا کا بتا ہوگا یار مجھے دعا کرے گا آخری شیئر پڑھ کے میں اپنی مردی کی پڑھ لگا مولا شبیر تیری محنت ہے بے شک کیسی خود الہ خود الہ تیری لا سے ملتا ہے میں نے تین چار دفعہ زید کوشش کی ہے کہ میں شیئر چھوڑ دوں لیکن کیا کروں شیئر چھوڑ دوں گا تو نکل کے شیئر مجھے چھوڑ دے گا میں کہہ رہا تو جو نام علی سے جلتا ہے تو جو نام علی سے جلتا ہے تیرا خمامیہ سے ملتا ہے چلو جسے ڈار لگ رہا ہے میں رستہ بنا دیتا ہوں جسے پتہ زندگی کمالے کے لیے حچہ بولا لی لالکللدر ماشاءاللہ اے جڑا نا بڑا اکھائے سارے ہائے لاری مولا شبیر تیری محنت ہے خود الہ تیری اللہ سے ملتا ہے اور تو جو نام علی سے جلتا ہے دی این نے ٹیسٹ کرا پیسے نہیں ہے میں دیتا ہوں دو کرا بادشاہ لی کا نام ہی ایسا دی این نے ٹیسٹ ہے دنیاوی دی این نے ٹیسٹ کرتا ہے دنیاوی ڈاکٹر کا شاگرد جو ڈاکٹر بنتا ہے دنیاوی ڈی این اے ٹیسٹ وہ کرتا ہے ولایت علی کا ڈی این اے ٹیسٹ اللہ خود کرتا ہے منقبت میں نے ایک شروع کیجئے ایک دفعہ میں نے پڑھی جنوری میں ایک مجلس میں بڑی کمال داد ہوئی پھر میرا حوصلہ نہیں ہوا اور کئی پڑھنے کا کہ اگر داد تھلے آگئی نا تو میں فوت ہو جاؤں گا جو شاعر فوت ہوتا نا وہ شاعر ہی سمجھ سکتا ہے ایک میں نے آج پڑھی ہے ایک دفعہ آج پڑھ کے ہیں آج تو میں یہاں آنی کے جلدی کی چکر میں او نہ دلاش کر رہے ہیں اور میں اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ جو کمی کچی وہاں پوری ہو جائے منقبت کا عنوان ہے حسین بیٹھے ہیں ملک صاحب حسین بیٹھے ہیں اس منقبت کے ٹوٹل ہیں بھئیہ پندرہ شیر پندرہ تو نہیں پڑھوں گا ساتھ پڑھ لیتے ہیں سرکار وفا کا عباد ساتھ پڑھتے ہیں بس آپ نے دیکھنا ہے ہر مصرے میں حسین بیٹھے ہیں کیسا آیا جی یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں یہ مت سمجھنا بیلکل چاہے کوئی اپنا ہے چاہے کوئی پرایا ہے چاہے کوئی نسلی شیعہ ہے چاہے کوئی کنورٹڈ شیعہ ہے چاہے کوئی آج لنگر کے بعد شیعہ ہوا ہے یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں کیوں زمین پہ عرش بچھا کر حسین بیٹھے یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے کافی ہے ڈھونڈ دے آئے گا بھائی افتغار جی بھائی جانا بھائی ازمہ جی پہلا کافی ہے پڑھا گھر حسین بیٹھے ہیں کر بچھا کر حسین بیٹھے ہیں اللہ کہے مولا میں اتنا لائق ہوں کہ میں سمجھا لوں برنہ آپ کی تو کیا بات ہوئی پڑی ہے یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں زمین پہ عرش بچھا کر حسین بیٹھے ہیں اور چلا جو کافیلہ کربل سے شمر چیخ اٹھا چلا جو کافیلہ گیارہ محرم کو چلا جو کافیلہ سید میں نہیں در دیکھئے گا چلا جو کافیلہ کربل سے شمر چیخ اٹھا سنا پہ دیکھو حسین بیٹھے سنا پہ دیکھو بہتر حسین بیٹھے ہیں 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 سنا پہ دیکھو بہتر حسین بیٹھے ہیں اور خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی میں نے کیا 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 ہے میری محنتیں سن خدا کے سامنے اے جھولی ہے یار میری نہیں میرے کلم دی میری زاکری دی جھولی ہے میرے حق بنے تھے انہوں پور کر دینا نہ بنے تھے پور کر دینا اب دو ہاں جو ایک کام تھے کرو نا سرکار خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی کھڑے ہیں سارے پیمبر حسین بیٹھے ہیں اور آپ سارے لا رہے ہیں میرے کلجہ پھٹکے شیر پھٹکے اللہ اکبر جو ہاتھ اٹھا ہے میرے دل کر رہے ہیں میں اس پہ آکے سجدہ ادا کروں سارے بولو یار خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی کھڑے ہیں سارے پیمبر خسین بیٹھے ہیں خسین بیٹھے ہیں لوگ اگلا خسین بیٹھے ہیں دیکھنا کیوں میں آیا کھڑے ہیں سارے پیمبر خسین بیٹھے ہیں اور وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے قرآن پڑھ رہا ہوں قرآن 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 میں اصول کافی سے نہیں پڑھ رہا میں بخاری سے نہیں پڑھ رہا کہ بخاری کو شیعہ کہیں سینی مندے تو اصول کافی نے دوجہ لوگ کا کھڑا سینی مندے شیعہ دی کتاب ہے قرآن قرآن اپنی ہر بات اگلے بندے کے سینے پر کٹھ نہ رکھ کے منواتا ہے آپشن ہی کوئی نہیں نماننے والی او میں صدقے جاو آؤ تو نیاد رہی کرو میں شہرہ ملیم 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 ملی m ملیم 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 پڑھلا جی طرح ہے شیعہ رہا جیڑے بندے ہیں بسم اللہ بھی نہیں ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بسم اللہ کو اردو میں یا علی مدد کہتے ہیں شرک یا میں گروں گا یا میں ہی گروں گا یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں زمین پہ عرش پچھا کر حسین بیٹھے ہیں چلا جو کافلہ کربل سے شمر چیخ اٹھا سنا پہ دیکھو بہتر حسین بیٹھے ہیں خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی کھڑے ہیں سارے پیمبر حسین بیٹھے ہیں اور وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب میں نے قرآن کو آپ کے سارے یافت بیٹھے ہو بولو تو صحیح دل پر نازل کیا دل کدھر ہوتا ہے جڑا نہیں بولے تو اٹھا بار ہے جی بولو تو صحیح وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے اسی کے سینے کے اوپر حسین بیٹھے ہیں آپ بھی جس کے سینے سے چھوڑ رہا ہوں میں اچھا دو پڑھ لوں وہ جس کے سینے کے اندر اللہ حکم ہے تمام قرآن ہے چلے میں شیر پڑھ رہا ہوں قبلہ تمام قرآن ہے اسی کے سینے کے اوپر حسین بیٹھے ہیں اور علی تو بیٹھے تھے ایک شب ہجاب کے اندر علی تو بیٹھے تھے مجھے بادشاہ علی کی قسم میں میرا شیر دائیا کہ میں گاڑی پر میٹھ کے اس کے اوپر کاٹا مار دوں گا نہیں پڑھوں گا بھی اتھے نہیں سنیے تھے اور پشابروں داد آئے گی جی علی تو بیٹھے تھے ایک شب ہجاب کے اندر ہجاب والے کے اندر حسین بیٹھے کیا بات ہے فیصلہ بات حیلری آخری شیر علی تو بیٹھے تھے ایک شب ہجاب کے اندر ہجاب والے کے اندر علی تو بیٹھے تھے ایک شب ہجاب کے اندر ہجاب والے کے اندر حسین بیٹھے سارا رولہ یہ دا جی علی تو بیٹھے تھے ایک شب ہجاب کے اندر ہجاب والے کے اندر حسین بیٹھے ہجاب والے کے اندر حسین بیٹھے اور عجیب لطف ہو عجیب لطف ہو محشر میں گر کہے یہ خدا تکی سواد آئے اگر یہ ہو جائے شیر میں پڑھ رہا ہوں قبلہ آخری حسین بیٹھے پانچ چھے شیر میں پڑھ گئے ہوں اور میرا دل کر رہا ہے کہ کوئی آپ میں سوٹ کے آکے پڑھے اور میں بیٹھ کے سنوں دیکھ کے ہی پڑھنا ہے میں سنوں کہ یار مجھے کیا سننے کا سواد جو میرے اندر بنا ہوا ہے بھائی کیا بات ہے میری عجیب لطف ہو محشر میں گر کہے یہ خدا دھمال ڈال کل اندر حسین بیٹھے جدہ راضی کل اندر بھائی لان کل اندر بھائی لان کل اندر